یہ خبر سن کر مجھے اور میرے دوست راجہ شہباز خان کو بہت ہی خوشی ہوئی کہ چلو ایک ابلیس کو تو اللہ نے پکڑا اس سے زیادہ سنگین سزا اور کیا ہو سکتی تھی وہ بڑی ہی عذیتناک موت مرا تھا ہم اگلے روز صبح صویرے شکور کے گاؤں کو روانہ ہو گئے ہم اسے مبارک بات دینا چاہتے تھے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا تھا وہ اللہ نے کر دیا اور وہ یعنی شکور عمر قید یا سزائے موت سے بچ گیا ہے راستے میں شہباز خان اور میں اس موضوع پر باتیں کرتے گئے کہ ہم لوگ کتنے کم اکل اور بدنصیب ہیں کہ عبرت حاصل نہیں کرتے اور اپنے عقیدوں اور نظروں کو وہی کا وہی رکھا ہوا ہے جہاں ہم نے انہیں اپنے دل میں داخل کیا تھا اس روز شکور ہمیں پہلے والے تپاک اور پیار سے ملا ہم دونوں نے اس کے کان میں سرگوشی کے لہجے میں مبارک بات دی معلوم ہوا کہ جامی شاہ کو دفن ہوئے سات آٹھ دن گزر گئے ہیں شکور نے بتایا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک عورت کی زبانی بیوی کا پیغام آیا تھا اس نے اللہ اور رسول کے نام پر معافی مانگی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس بچے کا گلہ گھونٹ کر شکور کے پاس آ جائے گی اور باقی عمر اس کے قدموں میں گزار دے گی اگر معاملہ شکور کا ہوتا تو وہ دل پر پتھر رکھ کر بیوی کو معاف کر دیتا لیکن مسئلہ پورے خاندان کی عزت اور غیرت کا تھا شکور نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی بچے کو ٹھیک طرح پال پوس رہی ہے لیکن اس کی اپنی صحت بڑی تیزی سے گرتی جا رہی ہے شکور خود بھی پہلے کی طرح شگفتہ اور زندہ دل نہیں رہا تھا لیکن جسمانی طور پر ٹھیک تھا اور جامی شاہ کی موت سے بہت ہی خوش تھا اس نے ہمیں کہا کہ ہم شام اس کے ساتھ رہیں اگر رات بھی وہیں گزاریں تو اسے اور زیادہ خوشی ہوگی ہم رات تو وہیں نہیں گزار سکتے تھے کیونکہ گھر یہی بتا کر آئے تھے کہ شام کو واپس آ جائیں گے دوپہر کا کھانا کھا کر شکور نے کہا کہ چلو ذرا باہر کہیں چل کر بیٹھتے ہیں ہم کھیتوں کی طرف نکل گئے ایک بڑی اچھی جگہ درختوں کے نیچے جا بیٹھے وہاں جا کر شکور نے کہا کہ ہم اس کے ایسے دوست ہیں جنہیں وہ اپنا ہر راز بتا دیا کرتا ہے اور اس سے اسے بڑا سکون ملتا ہے اس نے ہمیں اپنی بیوی کے جن کی اصلیت بھی بتا دی تھی اور یہ ایک ایسا راز تھا جو کوئی نہیں بتایا کرتا اب میرا ایک اور راز دل میں دفن کر لو شکور نے کہا جامی شاہ کو میں نے قتل کیا ہے یہ وہ راز ہے جو اللہ کے سوا اور میرے ایک دوست کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اس نے قتل کا جو طریقہ بتایا وہ بڑا ہی دانش مندانہ تھا جامی شاہ کی موت اس طرح لکھی ہوئی تھی اور اللہ نے ایسی ہی موت اسے مارنا تھا موافق حالات پیدا ہو گئی تھے وہ اس طرح کہ اس روز شکور کا دل کچھ زیادہ ہی اداس ہو گیا تو اس نے ہم جیسے ایک عزیز دوست کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو آج کتے کو ساتھ لیتے ہیں اور کہیں دور نکل چلتے ہیں شکار کھیلیں گے شکور کا یہ وہی کتہ تھا جو اس کے ساتھ ہماری دوستی کا باعث بنا تھا دونوں دوستوں نے اس کتے کو ساتھ لیا اور گاؤں سے نکل گئے شکور کا گاؤں اس پہاڑی علاقے کے قریب تھا جس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں دونوں دوست اس علاقے کے کچھ اندر چلے گئے شکور نے شکار کیا کھیلنا تھا وہ تو ذرا دل بہلانے کے لیے آبادیوں سے دور نکل جانا چاہتا تھا کچھ اور آگے گئے تو اچانک ایک طرف سے جامی شاہ اپنی گھوڑی پر سوار سامنے آ گیا جامی شاہ کے پاس کمزور سی گھوڑی تھی کمزور کا مطلب یہ ہے آگ لگ گئی اس نے سوچا کہ آج اس کا کام یہیں تمام کر دیا جائے جامی شاہ سے ملے ایک عرصہ ہو گیا تھا شکور نے سوچا تو یہ تھا کہ جامی شاہ کو گھوڑی سے اتار کر چاکو سے قتل کر دیا جائے لیکن اچانک اس کے دماغ میں روشنی چمکی اور ایک طریقہ سوج گیا جامی شاہ کے قریب پہنچنے تک شکور نے اپنے دوست کو بتا دیا کہ وہ کیا کرنے والا ہے اس کا یہ دوست ہماری طرح اس کا ہمراست تھا دوست نے اسے کہا کہ وہ چاکو اسے دے دے اور پھر دونوں نے نہایت تیزی سے قتل کا پلین بنا لیا قریب آ کر جامی شاہ نے گھوڑی روک لی اور آگے کو جھک کر شکور اور اس کے دوست سے ہاتھ ملایا اور خیر خیریت پوچھی گھوڑی شکور کے کتے کو دیکھ کر ڈرنے لگی تھی وہ جگہ ایسی تھی جسے ایک قلعہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا میں اور شہباز اس جگہ سے واقف تھے دور دور اور کچھ نزدیک بھی سلوں والی چٹانے کھڑی تھی مٹی کے ٹیلے بھی تھے پھلاہی کے درخت تو بے شمار تھے اور جھاڑیاں وغیرہ بھی تھی وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا وہ کوئی عام راستہ نہیں تھا شکور نے بڑے اچھے موڑ میں جامی شاہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اس نے کچھ دور آگے کے گاؤں کا نام لیا شکور نے پھرتی سے جامی شاہ کے دائیں ٹکھنے کو پکڑا اور اس کا پاؤں رکاب کے اندر کر کے رکاب ٹانگ پر چڑھا دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دوست نے پیچھے سے گھوڑی کو چاکو کی نوک زور سے چب ہوئی اور پھر شکور نے گھوڑی کے پیٹ میں لات مار دی گھوڑی چاکو کی نوک سے گھبرا کر بدکی اور دوڑنے لگی اس سے پہلے شکور نے جامی شاہ کا دائیں بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا جس سے جامی شاہ کا توازن ٹوٹ گیا اور وہ دائیں کو گرنے لگا گھوڑی بدک کر دوڑی تو شکور نے اپنے کتے کی زنجیر کھول کر اسے تھپکی دی اور خود دوڑا اس طرح کتے کو گھوڑی کے پیچھے دوڑا دیا بھیڑیے کی نسل کا کتہ گھوڑی تک پہنچ گیا اور اچھل اچھل کر بھونکنے لگا تو گھوڑی کی رفتار اور تیز ہو گئی اور جامی شاہ جو دائیں طرف پہلے ہی گر رہ تھا زمین پر آ گیا اس کا اس طرح کا پاؤں شکور نے رکاب میں پسا دیا تھا اس لیے گھوڑی اسے گھسیٹنے لگی کچھ دور تک شکور اور اس کا دوست دوڑے اور پھر شکور نے سیٹیاں بجا کر اور پکار پکار کر اپنے کتے کو واپس بلالیا اور اس دوران گھوڑی چٹانوں اور ٹیلوں کے پیچھے غائب ہو گئی شکور اور اس کا دوست وہیں سے ایک طرف نکل گئے اور بہت ہی تیز تیز چلتے موقع واردات سے دور نکل گئے انہیں تسلی تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں بہت دور کا چکر کاٹ کر اور ایک خرگوش کا شکار کر کے دونوں دوست واپس آ گئے اگلے روز انہیں خبر ملی کہ جامی شاہ کو گھوڑی نے گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا ہے شکور کے گاؤں کے کئی آدمی جامی شاہ کے گاؤں جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے اور شکور بھی چلا گیا وہ صرف یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ جامی شاہ واقعی مارا گیا ہے شکور نے ہمیں یہ راز دیا تو میں نے اسے کہا کہ ایک کام یہ کرو کہ یہ افواہ پھیلا دو کہ جامی شاہ کو جنات نے حلاک کیا ہے کیونکہ وہ جنات اس سے باغی ہو گئے تھے اس افواہ میں یہ شامل کیا جائے کہ جامی شاہ کے قبضے میں بڑے بڑے خطرناک جنات تھے ان میں سے یہ دو باغی ہو گئے اور اسے گھوڑی سے گرا کر مروا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ جنات کی کارستانی ہے ہم شام کو واپس آئے اور اپنے گاؤں میں شہباز خان نے اور میں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ جامی شاہ جنات کو قید میں رکھتا تھا اور دو جن فرار ہو گئے اور اس کے اثر سے نکل گئے اور انہوں نے جامی شاہ پر انتقامی وار کیا آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیہات کے لوگ اس قسم کی سنسنی خیز باتوں پر یقین رکھتے ہیں ہم نے افواہ پھیلائی تو بڑے بوڑوں نے اس کی تائید میں کئی قصے سنا دیے جن میں جنات نے جامی شاہ جیسے عاملوں سے انتقام لیا تھا سامین کرام آپ سن رہے ہیں سابر حسین راج پوت مرہوم کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جامی شاہ کے جنات یہ اس سلسلے کی آخری اور قصت نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے وقت گزرتا چلا گیا اور پانچ چھ سال گزر گئے یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں کہ شکور کے ساتھ ہماری کس طرح ملاقاتیں ہوتی نہیں اور کیا کچھ ہوا میں کچھ ضروری باتیں سناتا ہوں شکور کی متعلقہ بیوی بچے کی پیدائش کے بعد چھ ساڑے چھ سال زندہ رہ کر مر گئی کہتے تھے کہ اسے سوکھا ہوا تھا اسے دراصل غم کھا گیا تھا شکور بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی وہ بھی بجا بجا سا رہنے لگا تھا اور پھر بیمار رہنے لگا اور چار سال بعد وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ایک ضروری بات کہنا چاہوں گا ہو سکتا ہے میری کہانی سننے والے بعض حضرات یقین نہ کریں کہ شکور نے ہمیں اپنا اتنا خطرناک راز دے دیا تھا جو اسے فانسی کے تختے تک پہنچا سکتا تھا میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو ہم بھی حیران ہوئے تھے لیکن یہ سوچا کہ ہماری دوستی ایسی تھی کہ ایک دوسرے سے کچھ چھپاتے نہیں تھے لیکن آگے عمر کے سنجیدہ حصے میں آ کر یہ راز کھلا کہ انسان کا خون کوئی انسان حضم نہیں کر سکتا آپ تھانے داروں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے کہ قاتل جب تک اپنا راز کسی کو نہ دے دے اسے چین نہیں آتا یہ ضمیر کا رد عمل ہوتا ہے شکور نے ہم دونوں دوستوں کو یہ راز دے کر اتمنان اور سکون حاصل کیا تھا وہ پگلا سا آدمی جو مجھے کھیتوں میں ملا تھا اور مجھ سے پانچ روپے مانگے تھے یہ وہ بچہ تھا جو شادی کے آٹھویں مہینے پیدا ہو گیا تھا اور وہ جامی شاہ کا بچہ تھا نے جنم دیا تھا میں اب اس کا ماضی بیان کر کے کہانی کو طول نہیں دوں گا یہ سمجھ لیں کہ اسے ماں کے مرنے کے بعد گھر والوں نے پالا پوسا لیکن اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ ہوا اور وہ آوارہ ہوتا چلا گیا جوان ہو کر وہ قبرستانوں کے تکیوں پر جانے لگا جہاں وہ جوا بھی کھیلتا تھا اور چرس بھی پیتا تھا اور پھر یہی اس نے اپنی زندگی بنا لی اس آوارگی میں وہ مجھے کھیتوں میں ملا اور میرے گاؤں کے ساتھیوں نے مجھے یاد دلایا کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا تھا میں نے اسے پانچ روپے دیئے اور وہ ہستا ہوا چلا گیا